آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جو یہ کالی بھینس ہے اس سے دودھ لیا جائے گا یہ ہے تو گائی ہے مگر جو دودھ لینے والی ہیں وہ کہتی ہے ہی بھینس ہے تو میں آج آپ کو اس ویڈیوز میں دکھا ہوں گا کہ کیسے آپ اس گائے سے دودھ لیں گے یہ تو ہم مجاک میں کہہ رہے ہیں تو یہ گائے ہے اور گائے سے ہی دودھ لیں گے تو دوستو میرا جو مقصد ہے آپ لوگوں کو نیچرل چیزیں دکھانا ہے قدرتی چیزیں دکھانا ہے پیچھے پیچھے دیکھ سکتے ہیں پہاڑ ہیں اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور بارش کا بہت اچھا موسم بن رہا ہے اجڑو بھی ہے اجڑو بھی ہے اجڑو کو جار کہتے ہیں پنچ پھولایا کہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہیروین ہے اپنی پوٹو ضرور دکھائی یہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا ڈنڈی کیا ہوتا ہے تو دوستو آپ دیکھتے رہیں اس ویڈیوز میں جو دودھ سے زیادہ مجھے تو آپ کو ماری باتیں سننے میں آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہیروین ہے اپنی فوٹو نہ دکھائیں نہیں تو پوپلور ہو جائے گی یہ ان کے مک مارے جا رہے ہیں تو دوستو اس ویڈیوز میں دیکھیں ہم کیسے گائے سے دودھ لے رہے ہیں اور کون سی پرکریہ ہے جو گائے سے دودھ لینے کی دیکھ سکتے ہیں گائے اچھی ہے آرام سے کھڑی ہے یہ نہ ہو کہ آپ لوگ گائے سے دودھ لیں اور کسی کی بھی گائے کے نیچے بیٹھ جائیں تو وہی لات مارے گی اور گائے دیوی ہماری طرف دیکھ رہی ہے ان کو بھی گسہ آ رہا ہے ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ نہ ہو آپ کی ویڈیو کے چکر میں میرے کو بھی پڑ جائے تو دوستو دھیان سے دیکھو یہ جو میڈم ہے دودھ لے رہی ہیں پورا جور لگا دیا ہے اگر ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو گائے کا دودھ ہے مریس سے کم نہیں ہوتا یہ گائے جو ہوتی ہے پاڑوں کے اندر چرتی ہیں اور یہ نیچرل دودھ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اگر آپ نے اس کا ایک گلاس بھی پی لیا روز تو سمجھو کہ آپ کو کوئی بھی پرولم جو ہے کوئی بیماری نہیں ہو سکتی یہ شہروں کی گائے نہیں ہے گاؤں کی گائیں ہیں جو گائے گھاس کھاتی ہے اور دودھ دیتی ہے یہ آدمی کو تو ملتی نہیں ہے اب یہ جانوروں کو کہاں سے کھلا دیں گے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں انسان تو روٹی کھائے گا اور تو کچھ کھا نہیں سکتا یہ تھوڑا جو دودھ لینے ڈیسٹر ہے آپ اس کی بورا نام آنے آپ نے دیکھا ہے یہ کیسے تو دوستو میں تو دکھا رہا ہوں مجھے تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو بیڈیو اچھی طرح سے بنائیں اور اس کے اندر تھوڑا مسالہ بھی ڈالیں اب دودھ لینے کی پرکریہ دیکھ سکتے ہیں اچھی پرکریہ ہے اور اور بہت اچھا دودھ لے رہے ہیں ڈالیں 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 تو دوستو دودھ لیتے ہیں ٹائم جور سے دودھ لینا پڑتا ہے جسے یہ گلاس میں دودھ آئے آپ دیکھیں آپ کو آواز سنائی دے رہی ہے یہ دودھ کی آواز ہے گائے کا دودھ بہت ہی پوشٹی کمانا گیا ہے تو اس کا دودھ آپ بھی پیئے پاڑوں مائے نہ کہ آپ شہر کی گاؤں کا پیئے شہر کی گاؤں جو گائے ہوتی ہے وہ گندگی میں رہتی ہے اس لئے وہ گند کھاتی ہے گاؤں کی گائے جو ہوتی ہے ہرا گھاس کھاتی ہے اور جڑی بوٹی کھاتی ہے جس سے اس کا دودھ جو ہوتا ہے بہت ہی شد اور پوشٹی کمانا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو جور ہے لگا جور تو لگتا ہے یہ تو سوچتے ہیں کہ ایسے دودھ آ جائے ایسے دودھ نہیں آ سکتا دودھ تو میند سے آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہی جو دودھ لینے والی ہے اس کے بارے میں بھی کمنٹ جرور کریں جائے ہند جائے بار جس سے آپ کو اس سے بھی اچھی سے اچھی ویڈیو بناتا رہوں گا جس سے آپ اس چیز کا لطف اٹھاتے رہیں گے